اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس میں فاروق عبداللہ اور میں ہمارے ٹاپک ہے پراسی رائٹنگ بنا کسی تمہید کے میں ٹو دی پوائنٹ بات کروں گا جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں اے ڈی اے اور اے ڈی اے کے جو پرانی بی اے بی اے سی ہوا کرتی تھی ان سٹوڈنٹس کو اس پراسی رائٹنگ والے قویسٹن کے اندر بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس قویسٹن اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے لیکن چونکہ سٹوڈنٹس اس کو زیادہ فوکس نہیں کر پاتے ہیں اس لئے سٹوڈنٹس کے مارکس اس کے اندر بہت تھوڑے آتے ہیں بلکہ نہ ہونے کے برابر آتے ہیں اور سٹوڈنٹس کرتے کیا ہیں سٹوڈنٹس leave this question toward the end of their paper اپنے پیپر کے آخر تک اس کو رکھتے ہیں آخر میں جا کر اس کو اٹیمٹ کرتے ہیں اور جلدی جلدی اٹیمٹ کرتے ہیں اس کو ایسے کیجول وے کے ساتھ اٹیمٹ کر دیتے ہیں اور آتا جاتا ہوتا نہیں ہے پریسی کا سیرے سے پتہ ہی نہیں ہوتا آئیڈیا ہی نہیں ہوتا ہے کہ کیسے لکھنی ہوتی ہے کیا ایک اچھی پریسی کی کیا فیچرز ہوتے ہیں نہیں پتہ ہوتا ہے لکھ کے دے مارتے ہیں اور پھر اس کے بعد مارکس اس کے اندر سب سے کام ہوتے ہیں میں آپ کو بڑے سادہ الفاظ کے اندر بہت آسان سی زبان کے اندر میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں کہ پریسی میں اپنے سٹوڈنٹس کو what I suggest my students کہ آپ پریسی کو بالکل in the start of your paper لکھیں آپ کے پیپر پر آپ کا پہلا question ہی پریسی ہونا چاہیے اور جیسے وے میں جس طرح سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے ایسے پریسی لکھنی ہوتی ہے if you are writing your پریسی like that it will create a favorable impression in the mind of the examiner and your rest of the questions جو آپ نے لکھی ہوئے ہوں گے آپ کے پیپر کے اندر آپ کا examiner ان questions کو بھی ایک ایسے طریقے کے ساتھ دیکھے گا کیونکہ اس نے آپ کی پریسی دیکھی ہوئی ہوگی وہ پہلے آپ کی پریسی دیکھ چکا ہوگا تو اس کے ذہن کے اندر ایک آپ کا image ایک impression پڑ چکا ہوگا تو آپ کے آگے والے questions کے اندر بھی Marks آپ کو وہ زیادہ دے گا لیکن کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ the tips that I am going to give you آپ ان کو follow کر رہے ہیں اگر آپ ان کے مطابق پریسی لکھ رہے ہیں تو پھر پہلا question ہی پریسی کا attempt کریں اگر آپ اس کے مطابق نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو جیسا آپ آخر پہ رکھتے ہیں تو اس کو آخر پہ ہی رکھئے گا اچھا پہلی بات آپ نے کیا کرنی ہے آپ نے ادھر question paper دیکھا ادھر آپ نے اپنی answer sheet دیکھی question paper کے اوپر پریسی کا for example ہے question number 5 آپ ادھر سے question number 5 لکھیں اپنی answer sheet کے اوپر آپ نے question number 5 لکھ دیا اس کے بعد ایک heading دیں rough draft heading آپ نے کیا دینی ہے آپ نے heading دینی ہے rough draft آپ نے rough draft کی heading دی اس کے بعد آپ پھر question paper اٹھا لیں اور اس کو read out کریں جو passage وہاں پر دیا گیا ہے چاہے وہ 3 paragraphs میں passage ہے چاہے وہ 4 paragraphs میں ہے چاہے وہ 1 paragraph کے اندر ہے اس کو آپ quickly read out کریں from the first word till last word آپ نے جب وہ reading کر لی آپ کو ایک چیز کا پتہ چل جائے گا اور وہ چیز یہ ہے کہ آپ کو کم از کم اتنا تو بٹا پتہ چل جائے گا کہ یہ passage کس سبجیکٹ پر لکھا گیا ہے cricket کے متعلق ہے science کے متعلق ہے technology کی متعلق ہے sports کے متعلق ہے اس کا موضوع کیا ہے اتنا تو کم از کم پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے یہ کام کر لی آپ کو پتہ چل گیا ہے یہ نا ہمارے political scenario کی اوپر یہ passage لکھا ہوا ہے all right اب ایک دفعہ پھر reading کریں لیکن دوسری مرتبہ جب reading کریں تو آپ کے ہاتھ میں بالپین یا آپ کے پاس جو writing material ہے وہ pointer ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے یا highlighter ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے جب دوسری دفعہ reading کریں تو تھوڑا سا careful ہو کر reading کریں یہ سوچ کر کہ اس میں سے میں نے important important ideas نکال لیں کہ important ideas کون کون سے یہ اس کے اندر دے رہا ہے جو اس passage کے اندر چلیں ideas والی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے آپ یوں سمجھیں کہ اس نے important important points کون سے بتائے ہیں اپنے passage کے اندر وہ چار ہیں پانچ ہیں سات ہیں آٹھ ہیں ان points کو آپ highlight کر لیں اپنی pressing کے اندر اب اس کو underline کر دیں underline کر دیا آپ نے اچھا اب آپ اس rough draft والی جگہ پہ چلے جائیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے وہ rough draft بنانا ہے rough draft آپ نے بنا لیا اس rough draft کا آپ ایک چیز ذہن میں رکھی گا کہ چائے question paper میں three paragraphs میں وہ passage لکھا ہوا ہے آپ نے rough draft اور need draft کے اندر اس کو ایک passage تک محدود رکھنا ہے یہ ایک paragraph تک محدود رکھنا ہے یعنی آپ کی pressing کے اندر different paragraphs نہیں ہونے چاہیے آپ کی pressing ایک paragraph پر مجتمل ہونے چاہیے ایک paragraph ہونا چاہیے آپ کی pressing کا ٹھیک ہے اچھا اس rough draft کے اندر آپ نے اس کو آ کر اٹھا کر وہ جو important points آپ نے underline کیے تھے جو آپ نے highlight کیے تھے ان کو آپ نے rough draft کے اندر لکھ دیا اچھا لکھنے کے لیے اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنی language use کرنی ہے کوشش کریں کہ جو vocabulary use کی ہے examiner نے paper setter نے جو vocabulary use کی ہے اس question paper کے اندر آپ وہ vocabulary use نہ کریں اس کے علاوہ کو دوسری vocabulary use کریں جو لمبے sentences ہیں because, since, far وغیرہ لگا کر conjunctions لگا کر relative pronoun لگا کر جو اس نے لمبے لمبے sentences بنائے ہوئے ہیں ان sentences کو آپ ایک single hole کے اندر دے ایک single sentence بنا لیں جو اس نے مطلب repetition ہے جس idea کی اس repetition کو آپ avoid کریں اس کی جگہ ایک sentence لکھیں ٹھیک ہے جن words کی repetition ہے ان words کی جگہ آپ صرف ایک ایک word لکھیں یہ یہ کام آپ نے rough draft کے اندر کرنا ہے اچھا دوسری چیز important کہ rough draft آپ کا one third ہونا چاہیے one third ہونا چاہیے مطلب اگر 300 words ہیں آپ کے given passage کے تو آپ کے جو پریسی ہے جو آپ نے rough draft بنایا ہے وہ one hundred words کا ہونا چاہیے آپ twenty words exceed کر سکتے ہیں no matter at all اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ بے شک twenty words exceed کر جائیں کوئی آپ ایک سو بیس کی بنا لیں ایک سو پچیس تک کی بنا لیں ٹھیک ہے آپ ایک سو بیس ایک سو پچیس ورڈز کی آپ نے rough draft بنا لیا ہے اچھا rough draft میں ایک اور چیز آپ ذہن رکھنی ہے وہ جو passage کے اندر ہوتے ہیں inverted commas کے اندر جو statements exact spoken words لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ آپ نے نہیں use کرنا ہے آپ نے ایک third person point of view سے آپ نے اس پریسی کو لکھنا ہے اس میں آپ نے وہ quotations inverted commas والی lines وہ sentences آپ نے اپنے third person narrative کے لئے آس سے لکھنے ہیں آپ نے وہ quotations اسی طرح اٹھا کر ادھر نہیں ڈال لینی کہ جی وہاں پر inverted commas میں ایک quotations لکھی ہوئی تھی تو آپ اسی quotations کو وہ ادھر استعمال کریں تو یہ کام آپ نہیں کرنا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے impartial رہنا ہے مطلب اس میں آپ نے you are nobody to give your own judgment you are nobody to give your own opinion about that passage جو ہے ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ وہ complete ہونی چاہیے وہ جو draft آپ بنائیں اس کے اندر completeness ہونی چاہیے ٹھیک ہے completeness کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف پہلے والی پانچ سات لائنے یا آٹھ لائنے پڑھنے کے بعد آپ نے وہ draft نہیں بنا لے نا بلکہ from the very first word till last word آپ نے وہ ساری چیزیں اس کے اندر mention کی ہوئی ہوں یہ نہیں کہ آدھے passage کا thought آپ نے دیا ہو اور آدھے passage کو چھوڑ دیا ہو اس کے اندر coherence بھی ہو یہ نہیں کہ ایک idea آپ شروع والے لگا رہے ہیں ایک end والے لگا رہے ہیں پھر شروع پھر لکھے ہوئے ہیں یہ لکھنے کے بعد انڈریکٹ سپیچ ہوگی تھارڈ پرسن ناریٹیو ہوگا یہ سب کچھ لکھنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ نے اسی draft کے اوپر کٹنگ کرنی ہے ورڈز چینج کرنے ہے وکابری چینج کرنی ہے اس کے اوپر آپ کا ٹائم لگے گا ٹھیک ہے دس منٹ لگیں گے پندرہ منٹ لگیں گے لگنے دیں لگائیں یہ زیادہ مارکس والا question ہوتا ہے اس کو آپ فضول میں end پر casual ہو کر چھوڑ دیتے ہیں اس لیے تو اس لیول پہ انگریزی میں مارکس آتے کام ہے کیونکہ اس question میں سیریس students کے مارکس ہوتے ہی نہیں دو چار نمبر آتے ہیں وہ اس لیے نہیں آتے کہ اس کے اوپر میند نہیں کی ہوتی ہے اچھا اس rough draft کے اندر آپ cutting کریں جو آپ نے کرنا ہے وہ اس کے اوپر ضرور کریں کرنے کے بعد وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ rough draft heading دیں اور اس کے اوپر cutting کریں وہ بیٹا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کا examiner پیپر دیکھے گا اس کو پتہ چلے گا کہ اس نے work کیا ہے اس نے press کی اوپر work کیا اس نے rough draft کے اوپر work کیا ہوا ہے اس کو خوبصورتی کے ساتھ کوئی grammar کی mistake نہ کریں کوئی punctuation کی mistake نہ کریں اس کو ایک خوبصورت طریقے کے ساتھ اور کوشش کیا کریں کہ پریسی کے اندر بڑے بڑے words بمبستک قسم کے words tough vocabulary use نہ کیا کریں سادہ چھوٹے یہ آپ نے لکھ دی لکھ نیت draft آپ نے لکھ دیا نیت draft لکھ لکھ نیچے heading دیں اور heading کیا دیں heading summary summary دی آپ پھر نیچے heading summary کے نیچے آپ لکھیں کہ total words in the passage is equal to for example 300 تھے تو آگے آپ لکھیں 300 پھر آپ لکھیں words in neat draft یعنی آپ نے neat draft جو بنایا اس میں کتنے words ہیں وہاں پر لکھیں is equal to 120 آپ نے اگر 120 words کی پریسی بنائی ہے 20 words جیسے میں کہہ رہا ہوں اوپر ہوں پڑے خیر ہے تو آپ لکھیں اس سے آپ کا ایک اچھا تاثر پڑے گا examiner کے ذہن کے اندر کہ دیکھیں اس نے جو بنایا جو لکھا اس نے اتنا ہی مطلب یہاں پر mention کیا ہوا ہے آپ لکھیں وہاں پر 120 words پھر نیچے لکھیں تیسری line پہ words required یعنی required کتنے words تھے is equal to لکھیں hundred یعنی کہ hundred words required تھے میں 120 words کی پریسی لکھی اور total words جو ہے وہ اتنے تھے 300 words تھے اچھا جب آپ کا examiner آپ کی یہ ساری کاروائی دیکھے گا آپ کا rough draft دیکھے گا جس کے اندر آپ نے cutting کی ہوئی ہوگی جس کے اندر آپ نے sentences کو جوڑا ہوگا مختلف conjections کو آپ نے ملایا ہوگا مختلف sentences کو مختلف conjections کی edition نہیں words کی edition یعنی کہ vocabulary کو replace کر آپ نے جو words لگائے ہوں گے پھر اس کے بعد آپ کا need draft دیکھے گا پھر اس کے بعد نیچے آپ کی summary لکھی دیکھے گا کہ total words اتنے تھے میں نے اتنے لکھے اور required اتنے تھے یقین کریں وہ آپ سے اتنا متاثر ہوگا اس کے ذہن کے اندر ایک بہت اچھا تاثر پڑے گا اور اس میں وہ آپ کو اچھے marks دے گا امید ہے کہ آپ کو میری یہ بات سمجھ آگئی ہوگی کہ آپ نے پریسی کیسے لکھنی ہے یہ میں ایک چونکہ یوٹیوب پر اور بہت سارے لوگ دیکھ رہے ایسپائرنٹ تو آپ کے لیے جو پریسی کا لیول ہے جو سٹینڈر ہے وہ یہ نہیں ہوتا جو میں گریجویشن لیول سٹوڈنٹس کو بتا رہا ہوں گریجویشن لیول سٹوڈنٹس کے لیے یہ سٹینڈر ہوتا پریسی کا جو ورڈ ہے وہ فرنچ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے to summarize وہ سیانے کہتے ہیں to speak a lot by using least words یعنی تھوڑے لفظ بول کر زیادہ کچھ کہہ دینا کہنا بہت کچھ لیکن الفاظ تھوڑے استعمال کرنا اور یہی کمال ہوتا ہے یہی ڈگنٹی ہوتی ہے گوڈ بلیس آپ آل بلیس بہت بہت